السلام علیکم ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید امراض سے ایگزٹ کیے بغیر وزٹ ویزا کی توسی روک دی گئی متحدہ رب امراض کے وزٹ ویزا میں توسی کے لیے ایک بار پھر ایگزٹ لازمی قرار دے دیا گیا پہلے کرونا کی وجہ سے قوانین میں نرمی کی گئی تھی جس کے تحت لوگوں کو وزٹ ویزا میں توسی کے لیے ملک سے باہر جانے کی ضرورت نہیں تھی ابودہبی اور دبائی کی ٹریول ایجنٹوں کے مطابق ملک سے باہر نکلے بغیر متحدہ رب امراض کے وزٹ ویزا کی توسی روک دی گئی ہے دبائی میں مقیم ایک ٹریول ایجنٹ نے بتایا کہ آج ہمیں محکمہ امیگریشن کی طرف سے متعلق کیا گیا ہے کہ ملک سے باہر جائے بغیر وزٹ ویزا کی توسی روک دی گئی ہے عام طور پر یہ اندرون ملک ویزا ہوتا تھا جس کے لیے لوگوں کو متحدہ رب امراض چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اور یہ نرمی کرونا کی وجہ سے کی گئی تھی جس کے تحت ویزا توسی کے لیے لوگوں کو ملک سے باہر جانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن اب یہ نرمی واپس لے لی گئی ہے یہ وہ معلومات ہیں جو ہمیں امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے موصول ہوئی ہیں ابودھابی میں مقیم ایک ٹرائول ایجنٹ نے بتایا کہ ویزا کی تجدید کے لیے ملک سے باہر نکلنے کی شرط وابائی مرز سے پہلے کے دنوں میں اپنایا جانے والا ایک میاری طریقہ کار ہے اس لیے ایک بار پھر ملک کے اندر وزٹ ویزوں کی تجدید اور توسی کو روک دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اب آپ کو ویزا میں توسی کے لیے پہلے ملک سے باہر نکلنا چاہیے اور پھر اپلائی کرنا چاہیے جو کرونا سے پہلے کے دنوں میں چلنے والے اصولوں کی طرح ہے دوبائی کا ایک اور ٹرائول ایجنٹ ابھی بھی سرکاری تصدیق کا انتظار کرتا ہے اور اس نے کہا کہ اس عمل میں غلطی دکھائی دے رہی ہے اور درخواستے مسترد ہو رہی ہیں انہوں نے کہا کہ گزشتہ ماہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے نوے دن کے ویزے کو کم کر کے ساٹھ دن کر دیا تھا شاید اس کی وجہ سے ویزٹ ویزو کے لیے درخواستے مسترد ہو رہی ہیں لیکن ہم سرکاری تصدیق کا انتظار کر رہے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ